بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سے ہر بندہ جب بھی قرآن پاک پڑتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ عوض باللہ اور بسم اللہ کے وسائل یاد ہوں مختصر سے انداز میں عرض کروں گا ہم تلاوہ شروع کر رہے ہیں تلاوہ شروع ہو رہی ہے کسی صورت سے کسی صورت کی ابتداء سے اس کو کہتے ہیں ابتداء تلاوت ابتداء صورت تلاوت کی بھی ابتداء اور تو یہاں پر عوض باللہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے عوض باللہ پڑھنا بھی ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے عوض باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن باق میں خود اس کا حکم فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب آپ قرآن پاک کے تلاوت کرو قرآن پاک پڑھو عوض باللہ من الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ٹھیک ہے اچھا خیر نمبر دو توجہ رکھنا تلاوت کی ابتداء صورت کی بھی ابتداء ہوگی بات نمبر دو توجہ رکھنا تلاوت کی ابتداء صورت کا درمیان تلاوت کی ابتداء تو ہو رہی لیکن صورت کا درمیان ہے اس کو کہتے ہیں ابتداء ہے تلاوت درمیان ہے صورت یہاں پر عوض باللہ تو پڑھنا ضروری ہے عوض باللہ پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ عوض باللہ پڑھنے کے بعد صحیحہ آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں آیت سے یا صورت کا درمیان کسی رکوع سے کسی پارے سے وغیرہ وغیرہ سمجھ آگئی اور اگر بسم اللہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے زیادہ بہتر یہ کہ آپ بسم اللہ پڑھیں ٹھیک ہوگی بات کتنی صورتیں ہوگئیں پھر کہتا ہوں ابتداء ہے تلاوت ابتداء ہے صورت ابتداء ہے تلاوت درمیان ہے صورت اب توجہ کرنا آپ تلاوت آپ نے شروع کی ہے پہلے سے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں درمیانے تلاوت ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت شروع ہوئی اور دوسری صورت شروع ہوئی اس کو کہتے ہیں ابتداء ہے صورت درمیانے تلاوت کہ صورت کی ابتداء ہو رہی ہے تلاوت کے درمیان یہاں پر آپ دیکھیں کون سے صورت کی ابتداء ہو رہی ہے توجہ کرنا اس کو کہتے ہیں ابتداء ہے صورت درمیان ہے تلاوت اگر شروع ہونے والے صورت صورت توبہ نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے عوض باللہ نہیں پڑھی جائے کیونکہ عوض باللہ پڑھی ہی تلاوت کی ابتداء میں جاتی ہے یہ تلاوت کے درمیان ہے سمجھ آگئی سمجھ آگئی تو کوئی تلاوت کرتے کرتے کوئی صورت شروع ہو گئی اور وہ صورت توبہ نہیں ہے تو اب بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے عوض باللہ نہیں پڑھ سکتے تینوں بات سمجھ آگئی اس صورت توبہ کے شروع میں کیا کرنا چاہیے دو اس صورتیں ہیں یا تو ابتداء تلاوت آپ کریں صورت توبہ سے شروع کر رہے ہیں یا درمیانے تلاوت صورت توبہ شروع ہو گئی اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر پڑھتے پڑھتے تو صورت توبہ شروع ہو رہی ہے تو وہاں پر عوض باللہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے وہ تلاوت کی ابتداء نہیں ہے اور بسم اللہ اس وجہ سے نہیں پڑھنا کیونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے اور اگر تلاوت کی ابتداء میں نے کرنی ہے اور اس صورت توبہ سے شروع کرنی ہے تو عوض باللہ تو پڑھنا ضروری ہے کہ وہ تلاوت کی ابتداء ہے اور بسم اللہ پڑھنے میں توجہ رکھنا اکثر علامہ کہتے ہیں نہ پڑھی جائیں بعض علامہ کہتے ہیں پڑھ لینی چاہیے لیکن برکت کے لئے صورت کی جو سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے کہ یہ صورت شروع ہو رہی ہے اس وجہ سے میں اس بسم اللہ پڑھ رہا ہوں نہیں برکت کے لئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے میں شروع کرنے لگا ہوں اس وجہ سے بسم اللہ پڑھ لیں تب ٹھیک اور اگر صورت کا حصہ سمجھ کر پڑھی جائے تو سب علامہ کہتے ہیں یہ آپ پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے سمجھ آگئی یہ بات سمجھ آگئی چلو یہ مسائل کونتا بسم اللہ صفحہ نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاوض اور تسمیہ کے بیان میں عزیز طالب علمو یاد رکھو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے اور جب بھی کوئی صورت شروع کریں گے تو بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے یہ بات سمجھ آگئی جب بھی تلاوت شروع کریں گے اعوذ باللہ ضروری جب بھی کوئی صورت شروع کریں گے بسم اللہ ضروری ہے تعاوض اور تسمیہ پڑھنے کے چند صورتیں نمبر ایک تلاوت کی ابتداء اگر کسی صورت سے کریں گے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے اس کو میں نے کیا نام دیا تھا ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت نمبر دو تلاوت کی ابتداء اگر کسی صورت کے درمیان سے کریں گے تو اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار ہے اس کو میں نے کیا کہا تھا ابتدائے تلاوت درمیان صورت نمبر تین دوران تلاوت اگر کوئی سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے اس کو میں نے کیا کہا تھا ابتدائی سورت درمیان تلاوت آگے سورت توبہ کی بات آگئی قرآن بعد میں ایسی سورت ایک ایسی سورت بھی ہے جس کے شمع بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے اور وہ کونسی سورت ہے سورت توبہ جس کو براد بھی کہتے ہیں اگر تلاوت کے ابتداء اس سورت سے کریں گے تو عزب اللہ پڑھیں گے نہ کہ بسم اللہ اور اگر دوران تلاوت یہ سورت شروع ہو جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی اس لیے کہ لکھی ہوئی نہیں ہے سمجھ آگئی سمجھ آگئی اب توجہ میں طرف لکھیں